میری کچھ سبسکرائبر ہیں جو لگتار اس چیز کو لے کر کمنٹس کرنی ہے کہ پریگننسی کے دوران انہیں بہت دکت ہو رہی ہے اس چیز کو لے کر کہ موسلی ان کے کمر میں درد رہ رہا ہے کسی کسی کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے کسی کو اس ایریے میں درد ہو رہا ہے جہاں سے وہ یورین پاس کرتی ہیں اس طریقے کا درد ہونا ہے یا پھر جہاں سے یورین پاس کرتی ہیں وہاں سے جلن ہونا کچھ بدبوگانا کچھ نہ کچھ سمیل رہا جا رہا ہے یا پھر وہاں پہ ایریٹیشن ہونا ریسز ہونا یہ سب کیوں ہوتا ہے اتنا زیادہ پرابلم پریگننسی کے اندر ہمیں آرام کیسے ملے گا اور کیا یہ سب ہی کو ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بات کروں گی میں اپنا کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سکیپ مت کیجئے گا لاس تک دیکھئے گا تب جا کر آپ کے سارے پوائنٹس کیلئر ہو جائیں گے اور کب ایسا کون سی استیتی آتی ہے پیٹ درد کمر درد یا پھر نیچلے حصو میں درد کی جب آپ کو گھر میں نہیں رہنا ہوتا اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہوتا ہے چاہے آپ کی پریگننسی کا کوئی بھی مند چل رہا ہے تو چلی گئیس میں ویڈیو کو سٹارٹ کریں میں ہوں شیتا اور آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے چینل پر 500 پلس پریگننسی ٹپس کی ویڈیو جے وہ ساری ویڈیوز کارگر ہیں جب میری نورمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں یہاں ہم سب سے پہلے بات کریں گے پیٹ درد کی پیٹ درد کیوں ہوتا ہے پوری پریگننسی کے اندر ساری جو میری سبسکرائبر ہیں وہ سبھی پریشان ہیں دیکھیں نورمل ہے پیٹ درد ہر کسی کو ہوتا ہے پریگننسی میں ایک تو کبھی گیس کے کارن ہوتا ہے کبھی کبھ کے کارن ہوتا ہے اس کے علامہ بھی پیٹ کا آپ کا آکار بڑھ رہا ہے اس کارن بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ کا سکن جو ہے یوٹرس بڑھ رہا ہے پیٹ کے اوپری حصے کا اس کیسے میں بھی آپ کو درد ہوتا ہے اور دوسرا چیز آپ ایک بار بہت زیادہ کھانا کھا لیتی ہیں پھر نہیں کھاتی ہیں ایسے کر کے ہمیشہ آپ ایک دن کے اندر 5 سے 6 بار آپ تھوڑی تھوڑی چھوڑی ڈائیٹ لیجئے جس سے آپ کو گیس نہیں بنے گی جس سے آپ کو کبھی کی سکایت نہیں ہوگی اس کیسے میں بھی پیٹ درد بہت کم ہوتا ہے لیکن وہیں پیٹ درد بہت تیز ہے آپ کو اب کچھ بھی نہیں اچھا فیل کر رہی ہیں اس کیسے میں آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اب یہ ہے کمار درد دیکھیں کمار میں درد کیوں ہوتا ہے دیکھیں نورمال پرسن اس طریقے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے ہی وہ پرینٹ ہوتا ہے تو یہ پیٹ کا ہسے جو ہوتا ہے یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس طریقے کا آپ کا لکھ ہوتا ہے تو یہ پیٹ آگے نکل جاتا ہے یہ کمر کی ہڈیا جو ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی آپ کے کمر کی ہڈیا بینڈ ہو اس کیسے میں étaientaten بہت زیادہ بھی درد Target خود کا بزن ہے پیٹ آ ساتا ہے ان سب کچھ بیلنس کرنے کے لیے آپ کمر والے حصے کو آپ ٹیڑھا کرتے ہو تو اس کیس میں یہی پہ یہ چیزیں ہو جاتی ہے کہ آپ کا کمر ریڑی کی ہڈیوں میں ہے وہ درد ہونے لگتا ہے آپ کمفٹیول فیل نہیں کر پاتے ہو تو اب آپ کو کمر درد سے راحت کیسے ملے گی ایسا کیا کرے کہ آپ کو کمر درد نہیں ہو دیکھیں سیمپل سی بات ہے جو پریگننسی میں خود کو بیلنس کرنے کا یہ وہاں جو طریقہ یہ اپناتی ہیں اور ایسے ہی آپ کو کرنا بھی چاہیے تب ہی آپ اپنے باڈی کو بیلنس کرو گے گیر ہوگے نہیں فرس وغیرہ پہ تو آپ کو نورمل سی بات ہے اپنے کمر کی تھوڑی سی جیلی بیگ ہوتا ہے تو اسے کمر کی سکائی کر سکتی ہے کسی سے گھر میں بہت بہت مساج کروا سکتی ہے باقی کمر درد کے لیے کوئی بھی میڈیشن آپ مت لیجئے اور اٹھنا بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ جھٹکے سے اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا نورمل طریقے سے اٹھنا بیٹھنا ہے جس سے زیادہ آپ کے کمر پر جوڑ نہیں ہے اس سے آگے میں خوش نہیں بتا سکتی ہوں کمر درد میں کیونکہ یہ ہی ہے ہر کسی کو کمر درد ہوتا ہے یہ ایک سیمٹمز کے اندر آتا ہے پریگننسی میں اب یہ ہے جہاں سے آپ یورین پاس کرتے ہیں اس حصے میں درد ہونا وہاں درد کیوں ہوتا ہے سب سے بڑی بات موسٹلی اس ایریے میں درد تب سب سے زیادہ فیل کیا جاتا ہے جب پریگننسی کا سیبن ایٹ نائن منت چلتا ہے جب آپ کے پیٹھ کا کار بڑھ جاتا ہے بہت پار بیبی جو ہوتے ہیں وہ ہیڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں جس کس میں بچے پیلوک ریجن میں جات چکے ہوتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ پریسر ڈالتے ہیں اب آپ کا سروکس جو ہوتا ہے وہ ڈائیلوٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی جو خود کی بوڈی ہے وہ لیبر پین کے لیے ریڈی کرتی ہے بہت ساری مہلا ہے اس دوران جہاں سے یورنگ پاسک نے اس حصے میں ایک کانٹریکشن ایک درد ایک سنگ پوچن ایک کرنٹ جیسا درد بھی فیل کرتی ہے وہ کیا ہے وہ بھی نورمال ہے کیونکہ آپ کا بوڈی لیبر پین کے لیے خود کو ریڈی کرتا ہے اس کیس میں کانٹریکشن آتے ہیں کانٹریکشن موسٹلی لیڈیز کو تھرٹی ٹو ویک کے بعد سے آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آئی ٹھنک اس چیز کو لے کر بھی آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہوگی اب یہ ہے کہ کچھ میل آیاں ایسا بولتی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے جلن ہو رہی ہے یہ کیوں ہوتا ہے سیدھی سے بات ہے آپ جب بھی یورن پاس کرنے جائے اس ایریے کو پانی سے دھوئے یا پھر کوئی بھی انٹیمیٹ واس یوز کرتی ہے اسے دھوئے اور ٹاویل سے سکھے کپڑے سے اس ایریے کو ڈرائی کر کے رکھے جب بھی آپ جتنی بار یورن جاتے ہیں دن میں دس بار پندر بار یا بیس بار جا رہی ہے ہر بار اس ایریے کو پانی سے دھوئے اور ڈرائی کر کے رکھے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی انفیکشن نہیں ہوگی اس سے آپ کو کوئی بھی جلن کی بھی سمسے نہیں ہوگی بدبو اگر ابھی نہیں آگی تو آئی ٹھنک گائز یہاں پہ آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا کہ سب سے زیادہ جہاں سے یورن پاس کرتے ہیں اس ایریے کو پریگننسی کے دوران کلین اور ڈرائی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی انفیکشن بچے تک اسی ایریے سے پہنچ سکتے ہیں تو آئی ٹھنگ گائز آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کو اپنا ایریہ کیسے کلین کر کے رکھنا ہے اور ڈرائی کر کے رکھنا ہے پھر بھی کچھ رہ گیا ہے کچھ پوچھنا ہے نیچے کمنٹس کچھ سکتے ہیں تھینکس پور واشنگ ملتی ہوں میں آپ سب سے اگلی ویڈیو ہمتے اس کے لئے باوائن ٹھیک کے